رائیپور کی جہاں پر گرمی بکرال روپ لیتی جا رہی ہے ادھر بھیشن گرمی کے بیچ اب راجدھانی کے کئی علاقوں میں پانی کی سمسیہ بھی بڑھ رہی ہے یہ حال تب ہے جب پورے رائیپور میں کروڑوں کی لاغت سے پائی پلائن بچھائی گئی ہے لیکن پھر بھی لوگوں کو پانی نہیں مل رہا ایسا میں ٹینکر سے پانی کی سپلائی کی جا رہی ہے لیکن ٹینکر کا پانی بھی سبھی لوگوں کو نہیں مل پا رہا ہے لوگوں کا کہہ رہا ہے کہ انہیں پانی اس لیے نہیں مل پا رہا ہے کیونکہ نگم پانی کو بیچ رہا ہے پانی نہ ملنے پر لوگوں نے نگر نگم کا گہراؤ بھی کیا چھتیس گر گرم بھٹی کی طرح تپ رہا ہے اور جلد اس طرح نیچے گر گیا ہے ایسی صورت میں پانی کی ہہاکار مچا ہوا ہے راجدھانی میں پانی کو لے کر لوگ بہت پرشان ہیں اس کو لے کر یہ نگم پہنچے ہیں آئیے اس سے جانتے ہیں کہ کیا کچھ سمسیاں ہو رہی ہیں کیا مانگ لے کر آئے ہیں آپ یہاں پانی کے لیے کی طرح کی سمسیاں ہو رہی ہیں پانی نہیں آ رہا ہے نلوں میں کب سے یہ سمسیاں بنی ہیں سمسیاں اس سال کی گرمی میں بہت جیدہ ہیں بہت ہی جیدہ ہیں اتنے تین سال چار سال ہم نے رہے اتنے تین سمسیاں نہیں تھے جتنی ابھی ہوئی ہے کیونکہ مہاپردی چنالہ رہے ہیں دھیان نہیں دیئے ہیں ہر سال ہمارے پیچھلے سال مانتری سے راجسونت جیو دھیان دیتے تھے برابر سب پارسدوں کو بلا کے بیٹھک لیتے تھے یہ لیتے تھے ابھی تو کچھ دھیانی نہیں دے رہے ہیں کیس طرح کی سمسیاں کے سامنا کر رہے ہیں آپ لوگ پانی نہیں ملے میں مہاپردی کو کہنا چاہتی کہ پانی چاہتی پانی نہیں کر رہے ہیں پانی کی سمسیاں دور نہیں کر پا رہے ہیں اتنی بھی سنگرمی میں لوگوں کو پانی نہیں ملے چھوٹے چھوٹے بچے اپنی چھوٹی بالٹیا لے کر پانی کے لیے ادھر گلی بھٹک رہے ہیں مہلاہوں کو پانی نہیں مل رہے ہیں گھر لے پینے کے لیے ایک بوند بھی پانی نہیں ہے کیا مہاپرد کی جمعہ داری نہیں بلتی کہ اپنے ایسی روم سے نکل کر باہر دیکھیں کہ لوگوں کی کتنی سمسیاں ہو رہی ہے پانی کے لیے دنچاریہ کیس طرح سے پرابہت ہوتی ہے اگر سمائے پہ پانی نہ ملے آپ لوگ رسوئی کے موڑشاں پہ رہتے ہیں کس طرح کی پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں صبح سے اٹھتے اسے پہ کی پریشانی رہتی ہے پانی آرہا ہے یا نہیں آرہا یہی بس دیکھتے رہتے ہیں نالوں کے طرف سب لوگ تاغ لگائے رہتے ہیں لیکن ایک بوند پانی نہیں آتا ہے ٹینکروں کا انتجار کرتے ہیں ٹینکر بھی نہیں آتا ہے اور اتنے بار میں پارشاہ دوں رام سکر پڑھا وات کی میرے وات کی پوری جنتا یہاں پہ بیٹی ہوئی ہے پانی کے لئے اتنی زیادہ ترس ہے پوری کارک کی کاروائی ہم لوگ اتنا کر چکے ہیں لیکن ادھیکاریوں کے در پہ جھوپ تک نہیں رہی ہے دیکھیں یادی پانی کی بابستہ ہوتی تو یہ جنتا یہاں پر اتنی بھری گرمی 43 ڈگری میں یہاں پر لوگ کیوں گھر سے باہر نکلتے ہیں یہ لوگوں نے پانی کی سمسکہ کو یا تو ٹینکر کی دلالی کے چکر میں تینکر کو دس ٹیپ مارنا ہے ایک تینکر کو لیکن وہ چار ٹریپ پانچ ٹریپ ٹریپ مارتا ہے باقی ٹریپ کو کہیں نہ کہیں بیچا جاتا ہے پانچ سے دس ہزار روپے کا روز عوید واسولی کا مادنہ من جا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ تینکر مکت کریں ہم کو نلوں میں پانی چیئے بھری گرمی میں یہ بچے یہ مائلہ ہے کیا آپ بائٹی اور گنڈی لے کر کے پانی بھریں گے یہ سوچ نہیں بھی شا ہے کہ آپ تینکر بیچ کر کے کہیں نہ کہیں اپنی سمسکہ سے سمجھدان کر لیں ایسا مانتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ نلوں کے اندر میں پانی آئے ہینڈ پم جو ہے وہ ٹھیک کیا جائے بور جو ہے وہ ٹھیک کیا جائے دل گیا ہے لیکن دیکھنے والا کوئی نہیں ہے ابھی آپ نے سنا رازدھانی کے واسیوں کا یہ سمسکہ کسی ایک وارٹ کرنی ہے پورے رازدھانی میں اس طرح کی سمسکہ ہے لوگ بوند بوند پانی کے لئے ترس رہے ہیں اور ادھکاری ہی سموچید بیوستہ کرنے کی بات کر رہے ہیں لیکن پانی ان کے گھروں تک نہیں پہنچ رہی ہے سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ جو نیگم سے پانی نکل رہی ہے وہ جا کہا رہا ہے کیمرمنٹ اکھلیت کے ساتھ ستیہ راج پورت سوال ایکسپریس رائی پورت